خوشاندید کہتے ہیں آپ کو پارٹ ٹو میں اس لیکچر کے ہم کریمرز رول کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں سیکشن سکس پوائنٹ ٹو تھری میں ہم نے پارٹ ون کے اندر دیکھا کہ کریمرز رول کو استعمال کر کے ہم کیسے ساملٹینیس نین ایکویشنز کے ایک سسٹم کو حل کر سکتے ہیں اردو میں جسے دو ہمزات یا ایک درجی مساوات ہیں کہا جاتا ہے اس پارٹ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کریمرز رول کو کس سے ڈرائف کیا جاتا ہے جو ہم نے ڈیٹرمنٹس وغیرہ دیکھیں کریمرز رول کے اندر وہ کہاں سے آتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ڈیریویشن کی طرف جائیں پہلے ایک ریویو کر لیتے ہیں کریمرز رول کو کریمرز رول میں ہمیں ایک جو ہماری ایکویشنز ہیں ان کو ایک جنرل فارم کے اندر لکھا جاتا ہے تو جو دو ہمارے پاس ساملٹینیس ایکویشن ہیں ہمزات یک درجی مساواتے ہیں ان کو ہم اس فارم میں لکھتے ہیں ایون ایکس پلس بیون وائی برابر ہے سی ون کے یہ پہلی ایکویشن ہو گئی جہاں پر ایون اور بیون جو ہیں یہ کوفیشنز ہیں ایکس اور وائی ویریابلز کے اور سی ون جو ہے یہ ریل نمبر ہے جو رائٹھ ہند سائٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے دوسری ایکویشن جو ہے اس میں کوفیشنز ایکس اور وائی کے اے ٹو اور بی ٹو ہیں اور جو real number ہے جو right hand side کے پر لکھا جاتا ہے اس کو c2 سے represent کیا گیا ہے تو ہم اگر kramer's rule کو استعمال کرنا چاہیں اپنی equations کے system کو solve کرنے کے لئے تو ہم ان کو جنرل فارم ہے اس سے compare کرتے ہیں یا اس فارم میں لکھنے ہی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم a1 b1 a2 b2 اور c1 c2 کی values معلوم کر سکیں ان equations کے اندر ضروری ہے ان سارے جو مثلا یہ جو ہمارے پاس coefficients ہیں اور یہ جو ہم نے constants use کی ہیں c1 c2 کیونکہ فارمیلے میں یہی چیزیں استعمال ہوں گی تو اگر آپ نے صحیح values ان کی معلوم کر لی ہیں comparison کے نتیجے میں تو ان determinants کی مدد سے جو تین determinants یہاں پر دیئے ہیں ہم ان determinants کی value calculate کر سکتے ہیں اور جب ہم ان تین determinants کی value calculate کر لیتے ہیں تو kramer's rule کی مدد سے ہم x اور y variables کی values ان فارمیلوں کے ذریعے نکال لیتے ہیں تو یہ ہے kramer's rule اس میں صرف ایک condition جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہئی ہے وہ یہ کہ ہم determinant d کی value check کرتے ہیں کہ وہ 0 تو نہیں اگر 0 ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان equations کا کوئی solution جو ہے وہ exist نہیں کرتا اگر 0 نہیں ہے تو ہم ان فارمیلے میں اپنی values لگا کے x اور y کی value نکال لیتے ہیں solution of these simultaneous equations کا مطلب یہ ہے کہ ہم x اور y کی وہ values calculate کرنا چاہتے ہیں کہ جو دونوں equations میں اگر استعمال کی جائیں تو یہ دونوں equations کو satisfy کریں گی دونوں equations کی left hand side اور ان کے right hand side کے برابر ہوگی تو چلیں derivation کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں اپس a1 x plus b1 y is equal to c1 یہ پہلی equation ہے پھر a2 x plus b2 y برابر ہے c2 کے اب ہم جو ہے اگر آپ کو ابھی بھی یاد ہو simultaneous equations solve کرنے کے method وہی method یہاں پہ apply کریں گے ان دو equations میں سے x اور اگر y کی values ہمیں calculate کرنی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک variable کو ہم پہلے کسی طرح سے اسے اس میں cancel کر لیں اس کو یہاں سے اس کے لئے ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو equation number one ہے اوپر والی چاہے تو آپ اس کو نام بھی دے number بھی دے دیں equation number one ہے یہ equation number two ہے یہاں پر ہم جو ہے سرپ derivation کرتے چلے جائیں گے اگر آپ سارے steps جو ہیں وہ دیکھنا چاہیں تو آپ کی book کے اندر وہ steps proper طریقے سے ان میں comments کے ساتھ لکھے ہوئے تو ہم جو ہے پہلی equation جو ہے اس کو b2 سے multiply کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو b2 سے multiply کر دیتے ہیں پوری equation کو ٹھیک ہے اور جو ہماری دوسری equation ہے اس کو ہم b1 سے multiply کر دیتے ہیں یہ کام ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم جو terms ہیں by variables والی ان کو eliminate کرنا چاہتے ہیں ان سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں یہاں پر تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ multiplication کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ b2 a1 x plus b2 b1 y اور right hand side b اسی b2 سے multiply ہوگی تو b2 c1 یہ ہمارے پاس آگے equation 3 اس کے بعد equation 2 کو ہم نے b1 سے multiply کیا تو ہوگیا b1 a2 x plus b1 b2 y برابر ہے b1 c2 کے اس کو ہم equation چاہیں تو equation 4 کا نام دے دیں ٹھیک ہے اب ہم next step میں کریں گے یہ کہ ہم دوسری جو ہمارے پاس جو equation ہے اس کو subtract کریں پہلی equation سے تو ہم نے یہاں پر سارے sign جو ہے وہ change کر دی plus minus ہو گیا اگر minus ہوتا تو plus ہو جاتا اب ان دونوں terms کو آپ دیکھیں ان میں ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ جو ہم cancel کر سکیں تو ہم ان کو ایسے لکھ لیں ہم لکھیں گے b2 a1 x اور plus minus ہو جائے گا یہ minus sign ہے چاہیں تو اس کو ہم نیچے لکھ لیتے ہیں یہاں پر minus b1 a2 x اچھا اس کے بعد plus ان دونوں اگر آپ terms کو دیکھیں تو b2 b1 یہ بھی b2 b1 ہے صرف جس ترتیب سے جس order میں لکھے میں وہ مختلف ہے ورنہ یہ دونوں جو ہیں ان کی value same ہوگی اس لئے یہ دونوں terms same ہیں اس کو ہم جب ہم subtract کریں گے ایک term کو دوسری تو یہ cancel ہوگی تو یہ برابر ہو گیا یہ ہمارے پاس جو right hand side ہے again یہاں پر ہم مزید کوئی cancel نہیں کر سکتے تو b2 c1 minus b1 c2 اب ہم اس کو مزید تھوڑا سا rearrange کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس دو terms آئی ہیں b2 a1 times x minus b1 a2 times x اس میں x چاہیں تو آپ اس کو common جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو باقی رہ جائے گا وہ b2 a1 minus b1 a2 اور x ہم نے باہر لکھ لیا اس سے آپ جب x سے multiply کریں گے تو وہی terms دوبارہ مل جائیں گے اور اس کی اس کو ہم نے برابر لکھ لیا b2 c1 minus b1 c2 اس کو مزید rearrange کر لیں چیزوں کو x جو ہے ہمارے پاس left hand side کے اوپر یہ پوری term جو ہے اس سے دونوں جو equation کی دونوں sides ہیں اس سے اگر ہم divide کر دیں یا اس کو cross multiply دوسری طرف لے جائیں تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ simplify ہو کے x کی value اس طرح سے a b اور c coefficients کی اس فارم میں آ جائے گی denominator میں b2 a1 یہ وہ چیز ہے کہ جو یہاں پہ multiply ہو رہی تھی x کے ساتھ minus b1 a2 ٹھیک ہے جنب اچھا تو یہ ہو گئی ایک طرح سے ایک فارمیلا ہم نے نکال لیا کہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں x کی value calculate کرنے کے لیے اس میں جو چیز important ہے وہ یہ کہ denominator میں term ہے اس کو zero نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر ایسے ہمیں equations دی گئی ہوں کہ جب ہم b2 a1 اور b1 a2 کو اس طرح سے آپس میں multiply اور پھر subtract کریں اور اس کے بعد ہمیں zero ملے تو اس صورت میں denominator zero جو ہمیں معلوم ہے کہ undefined term ہے اور اس صورت میں x کی value ہم نہیں معلوم کر سکتے تو یہاں پہ ایک condition جو آپ دیکھیں گے بک کے اندر لکھی ہوئے وہ یہ کہ bracket میں لکھا ہوگا کہ یہ اسی صورت میں solution ہے جب یہ جو نیچے والی term denominator میں وہ zero نہ ہو اچھا اب ایک کام ہم جو کرنے والے ہیں وہ یہ کہ آپ سے چاہیں گے کہ آپ توجہ کریں ان دونوں terms کے اوپر جو numerator میں اور اسی طرح سے denominator کے اندر جو numerator کے اندر term اوپر اس division کے اندر اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک determinant کی شکل میں لکھ سکتے بی ٹو سی ون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس کو چاہیں تو ہم اس کو یہاں پر بی ٹو سی ون ہے چاہیں تو ہم سی ون یہاں پر لکھ لیا اور بی ٹو سی ون یا سی ون بی ٹو مائنس یہاں پہ دو نمبر آئیں گے یہ دو نمبر کون سے ان کو تھوڑا سا اس طرح سی رینج کر لیں کہ سی جو ہے اس کولم میں آجا جہاں پہ سی ہے اور یہ ہمارا بی ون یہاں پر آگیا ٹھیک تو اگر آپ اس ڈیٹرمنٹ کو اور کریں اور اس کی ویلیو آپ کلکولیٹ کرنا چاہیں تو آپ کو وہ ہی ملے گی جو یہاں پر ہمیں نیومریٹر کے اندر ہے یعنی سی ون بی ٹو سی ون مائنس بی سی ٹو یا سی ٹو بی ون ٹھیک آپ کو معلوم ہے کہ ملٹیپلکیشن میں ریل نمبر کی ہم کس نمبر کو کس پہلے استعمال کرتے ہیں اس سے کوئی فرط نہیں پڑتا اس کو ہم ملٹیپلکیشن کی تو ہم نے اس ٹرم کو اس طرح سے ارینج کر ایک دیٹرمنٹ کی شکل میں لکھ لیا جو میں معلوم ہے کہ ہمیں یہی نمبر ملے گا کہ جو اس ایک سمپلیفائی کرنے کی صورت میں مل سکتا اس کو اسی طرح سے ہم ڈیناومنیٹر کو غور کریں ڈیناومنیٹر کو بھی اگر آپ چاہیں تو ایک ریٹرمنٹ کی شکل میں لکھ سکتے یہ جو ڈیناومنیٹر ہے اس کے اندر ہم وہ ہی کام کریں گے چاہیں تو پہلے یہ ہم لکھ لیتے اور یہ نیچے بی ٹو ہو گیا دوسرے میں بی ون ای ٹو ہے تو ہم ای ٹو یہ لکھ لیتے تاکہ ایک کولم کے اندر ای آج اور یہ بی ون لکھ لیتے اور یہ ہمیں اچھا س ایک فرمولا مل گیا ڈیٹرمنٹ کی شکل میں جو صرف ایک دوسری شکل ہے اس جو ہمارے پاس پہلے سے فرمولا تھا اس کو لکھ نیومیریٹر اس کو ہم ڈی سب ایکس کہہ دی اور یہ جو ہمارے پاس نیچے جو ڈی نیچے کے اندر جو ڈی ڈی کو ڈی کر لیا ہے جو ایکس کی ویلیو کے لیے آپ نے پہلے دیکھا تھا ایکس جو ڈی ایکس ڈی کے برابر ان دونوں ایکویشن میں سے ویرئیبل وائی والی ٹرم کو الیمنیٹ کیا تو ہم نے ایکس کے لیے ایک فارمیلہ ڈی رائیو کر لیا اس فارمیلے کو ہم نے ان ڈی ٹرمیلنٹ کی شکل میں لکھا کہ جو کریم ور سرول کے اندر ہم نے دیکھے تھے تو ہم نے ایکس کا جو فارمیلہ ہے جس کو ہم لکھتے ہیں ایکس برابر ہے ڈی ایکس دی وائی ڈی اس کو قصہ سے ڈرائیو کیا جاتا ہے یہ دی ایکس جو ہے وہ ایک ایسا ایکس پریشن تھا جس کو اس دی شکل میں لکھا جا سکتا ہے اور دی 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 میں ٹرم تھی اس کو ہم اس دی دی کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اور جو کنڈیشن ہے کہ دی اس کو زیرو نہیں ہونا چاہیے وہ بات شرط یہ لگائی گئی کہ اگر ایسی سسٹم آپ کے پاس ہوں کہ جہاں پہ دی کی ویلیو زیرو آجائے تو ہم ان کو مزید سوال نہیں کر سکتے اسی طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایکس کی ٹرم کو الیمنیٹ کر کے وائی کے لیے ایک فارمولا درائیو کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھیں کہ رول کی شکل میں لکھا جا سکتا یا نہیں وہ کام جو پہلے کیا تھا وہ اپ کریں اب ہم اس کو الیمنیٹ کرنے کوشش کریں اس کے لئے پہلی ایکویشن کو ملٹیپلائی کریں تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ایک 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 دوسری a1 x plus a2 b1 y left hand side پہ multiply کیا اس لئے right hand side کے اوپر multiply کریں a2 c1 دوسری ایکویشن ہو جائے گی a1 a2 x plus a1 b2 y اور right hand سائد ہو جائے a1 c2 ٹھیک ہے اس کو چاہیں تو آپ ایکویشن 5 اور 6 ہو گئی ہماری اب ہمیں وہی کام کرنا ہے ان کو eliminate کرنے کے لئے ایک ایک کو دوسری ایکویشن subtract کر دیتے اس دفعہ ہم کام یہ کریں گے کہ ہم اوپر ایکویشن کو subtract کر دیتے تو سارے ہم نے سائنس invert کر دی plus minus کر دی ٹھیک ہے اب ہم term by term comparison کریں اور دیکھیں گے کہ کون سی terms جو ہیں وہ cancel ہو جاتی ہیں پس میں پہلی term دیکھیں minus a2 a1 دوسری جو line ہے اس میں plus a2 a1 یا a1 a2 ظاہری بات ہے کہ multiplication ہمیں معلوم ہے commutative ہے اس کے order سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ دونوں terms ہیں یہ سیم ہے ایک sign plus a1 minus is cancels ہو گئی یہ ہمارے پاس a1 b2 y نیچے وی term ہے اور یہ وی term minus a2 b1 y مزید ان کو ہم نہیں کوئی چیز اس میں simplify کر سکتے یہاں پر اور جو رائشن سائٹ کے اوپر دونوں equations ہیں وہ لکھ لیں ہم یہاں پر پر پہلے نیچے وی لکھ لیں a1 c2 minus a2 c1 یہاں پر جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ y کو common لے سکتے کیونکہ دونوں terms میں موجود ہے multiply ہو رہا ہے تو یہ ہو گیا a2 b1 اور y کو بریکٹ کے باہر لکھ لیتے ہیں اور اس طرف ہمارے پاس expression یہی رہے گا a1 c2 minus a2 c1 اب ہم cross multiply کر دونوں طرف اس expression سے divide کر دیں تو y کے لئے formula مل جائے گا جس میں a1 c2 minus a2 c1 جو numerator کے اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ہم نے ایک formula drive کر لیا اس formula میں denominator کے اندر چیز a1 b2 minus a2 b1 یہ اس determinant کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے a1 b2 minus a2 b1 تو اس کو ہم d کی شکل میں لکھ سکتے یا صرف d سے represent کر سکتے اوپر والے کو غور سے دیکھیں یہ a1 c2 minus a2 c1 ہے اس کو اگر ایک determinant کی شکل میں لکھیں یا لکھنے کوشش کریں تو a1 یہاں لکھ سکتے ہم معلوم ہے determinant میں یہ چیز multiply ہوتی ہے اس طرف سے c2 یہاں پر آگیا minus a2 اور یہ c1 ٹھیک ہے a1 a2 c1 موجود ہے اس determinant کو ہم d y کہہ لیتے ہیں اور جب ہم اس کو d y کہتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آگیا کہ ہم نے kramer's rule میں y کا formula وہ بھی derive کر لئے d y over d ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا a کی جگہ پر ہو جائیں ساری چیز d y over d اور d y کی جو value ہے وہ ہمارے پاس یہ determinant کی شکل میں موجود ہے تو یہ ہوگیا kramer's rule کا derivation آپ کو میرا خیال میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے kramer's rule اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ صرف formula میں values رکھ کے system of اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے صرف ہم نے مختلف جو terms ہیں ان کو ایک خاص شکل میں لکھ لیا آپ اس چیز کو یاد کر کے بھی equations کو solve کر سکتے ہیں یاد نہ کریں تب بھی آپ اس method کو apply کر اور خود سے derive کر کے اور equations کو solve کر سکتے امید ہے کہ زیادہ مشکل نہیں لگا ہوگا آپ کو یہ topic دوبارہ ملتے ہیں پھر کسی اور lecture کے ساتھ اجازت